تو میرے نظر ایک صورت یہ ہے آج میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں جو کل میں نے یہ سائیکل کا تذکرہ کیا تھا تو ہماری اس دنیا میں ایک سائیکل اور بھی چلتا ہے یہ نظرات کو جغرافیہ جو پڑا ہوگا کہیں نمی دسوی میں وہ کچھ یاد ہو تو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں ہماری زمین جھکی ہوئی ہے چھے آسٹر درجہ زابیے پر جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرر خود چکر لگاتی ہوئی سورج کے گرر چکر لگا رہی ہے یہ زمین یہ فضا کی رکاسہ رکاسہ کے معنی دے یہ زمین یہ فضا کی رکاسہ آدم نو کے انتظار میں ہے احمد الدین قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی شیر بڑا پیارا ہے یہ یہ زمین یہ فضا کی رکاسہ آدم نو کے انتظار میں ہے کوئی نیا آدم آئے یہ آدم تو بڑا بوسیدہ ہو گیا فرسودہ ہو گیا بہت پستیوں میں گر گیا اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو درہ بلند حمت آدم ہو ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عظیمت ہو مختلی ہو پھر وہ ایک شیر کے حوالے سر کر رہا ہوں تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک پھر وہ نیچے اترتا ہے پھر خط استوا کو کروس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک پھر وہ اُبھرنا شروع کرتا ہے پھر وہ ایکویٹر کو خط استوا کو کروس کرتا ہے ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچ گئے پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایکویٹر کو کروس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکلز جو ہیں جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آتے ہیں البتہ ڈگریز کا فرق ہے جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے وہ اس قسم کے لوگ ان میں یہ جو اپ ان ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا نہ ہونے کے برابر جو زیادہ حساس ہیں ان میں اس کا امپلیچیوڈ یہ بڑھ جائے گا اچائی بھی اور نچائی بھی لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے اس کے لیے در حقیقت یہ تشویح ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چڑا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شوائیں ہیں وہ پڑھنے لگیں خطب شمالی کی طرف تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اتنا برف پگلے گا کہ پورا گلوب یہ فلڈ ہو جائے گا پانے سے فلڈیڈ ہوگا اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے وہ تو وہی تباہی پھر آ جائے گا اس لیے کہ وہ جو جنوبی ہے مہر منجمت جنوبی وہ اگر کہیں پگل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ صورت کی جو سائیکل ہے اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے آفیت اور خیریت زمین پر جو یہ حیات دنیا بھی ہے حیات زمینی اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی ایک حد تک رہے تو یہ انسان نورمل ہے ایک حد سے بڑھ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن زہنی قائم نہیں رہا اسی کو جیسا میں نے کلرز کیا تھا میں نے ایک ڈپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے کبھی ایک سائیٹیشن ہے پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کیا آدمی کو دھن سوار ہو جاتی ہے بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے اور پوری قوتیں حرکت محنت بھار دوڑ معلوم ہوتا ہے جیسے ہی کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی آرزہ تھا ہی نہیں جب ڈپریسن میں آتا ہے تو بھی معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں ہے اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس ڈپریسن کی کیفیت کے اندر جو ہے سوسائد کی تندنسی ہوتی ہے بلوم